موسیقی 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 جندہ بارد 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 ج مستندی میں یہ یوجنا کے احتیاط فاجل پر سیمانکن سے لے کے موسکان چوک کے بیچ میں جو روڈ بنا ہے اس روڈ میں گنوکتہ سے الگ ہٹ کے ایٹا کا نیرمان ہویا پیپر ورک کا اور وہ ایک بار اگر برسات ہو جائے تو جو بھی سرکار کا لاکھو روپیہ کا کروڑوں کا اوسرک ہے وہ بلکل دھوست ہو جائے گا برسوں نہیں دیکھ پائے گا دوسری طرف ماسٹر رول کو سارب جنک کرنے جہاں مزدور کو پتہ نہیں کہ میرے نام پر پیسہ اٹھ رہا ہے گلت ڈھنگ سے اس سے انگوٹھا لے کر چھلاوہ کر کے اس کے پانچ ہزار سات ہزار روپیہ کے جگہ پر اس کو دوسری طرف دے کے انگوٹھا کا ٹیپ لیا آیا تھا اس لیے ماسٹر رول کو سارب جنک کرنے کے لیے بھی ہم لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں ساتھ نشجہ یوجنا کے تحت جیسے گلی نلی جل نل کا نیرمان ہوا ہے وہ بلکل سرکاری کوٹیشن سے الگ ہٹ کے ہوا ہے اس سارے سمسیاؤں اور بھرشتہ چار اور بیس سال کے ساسن ستہ میں ایک ہی پریوار کے بیس سال کے ساسن ستہ میں رہنے کے کارن اس پرکار کا کواری پنچائت میں بھرشتہ چار سے پورا گنگوٹری اور ندی بہ رہا ہے اس پر پوری جنتہ آکروسیت ہے آج تیسرے دن انسنکاری بیٹھے ہوئے ہیں اس پر کسی بھی پرکار کا پرساسن کا کوئی دوہرہ چڑیتر سامنے آ رہا ہے ایفی ڈیفی ایکٹ کے تحت وہ کہتے ہیں کہ آپ لوگوں کے اوپر کیس درج کیا جائے گا آپ کو انومتی نہیں دیا گیا ہے ہم نے کہا کہ ہم کو انومتی آپ سے لینے کی آوشتہ نہیں ہے ہم نے آپ کو ریسپیکٹ کے تحت پرتشتہ کے تحت کرسی کا سممان کرتے ہوئے ہم نے آپ کو لف لیٹر 18 تاریخ کو دیا ہے اس لف لیٹر میں ہم نے تمام بھرشتہ چار جو ساتھ ستری مانگ ہے اور بھی الگ ہٹ کے جو مانگے ہیں ان سارے سمسیوں سے ان کو ہم نے افغت کرایا ہے کہ اس سے آپ اس پر رو برو ہو کر جنتہ کی آج آپ مانگ مانیے لیکن وہ ماننے کو تیار نہیں ہے بیڈیو صاحب جدیو کا کاریالے چلاتے ہیں کیونکہ وہ گندے لوگ ہیں ان کا کار سیلی وہ ہمارے بیڈیو ہیں لیکن ہم ان کو بیڈیو نام سے بھی کہنا ہم دھتکار سمجھتے ہیں سر ان کا نام تو ہوگا وہ پوسا کے بیڈیو ہیں وہ جدیو کا الیکشن کے سمیں میں کاریالے چلاتے تھے اگر ان کا موائل کو سرویلانس پر لیا جائے اور چستریہ جانچ کیا جائے تو کہیں نے کہیں وہ پارٹی کا جدیو کاریالے ہی چلاتے ہیں وہ بھی پرکھن وکاس پتادکاری نہیں ہے بلکور طور سے وہ محصور آجاری کے دہینہ ہاتھ بن کر بیٹھے ہوئے ہیں تو سر یہ اب تک کب تک چلے گا آپ لوگوں کا یہ دھرنا پرویشن یہ سب دھی ہمارے بینر پر لکھا ہوا ہے کہ انشت کالین آمرین انسن ہے جب تک ہماری مانگیں پوری نہیں کی جائے گی سامرن انسن چلتا رہے گا اور اس پریشتی میں ہم نے ایس ڈیو صاحب سے کہا ہے اور بیڈیو صاحب سے کہا ہے کہ آپ یا نہیں تو دوسیوں کو ایپ ہائی آر کر کے جیل پہنچا دیجئے اگر دوسی کے اوپر اگر آپ کا سہس نہیں جڑتا ہے اور آپ کو لائن آرڈر آدیش نہیں دیتا ہے تو ویسی پریشتی میں آپ کو ہی ہمارے اوپر ہی ایپ ہائی آر کر کے ہم کو جیل پہنچانے کا کارج کیجئے سر یہاں کے ستانے مکھیا جی کا کیا نام ہے سمسج جمع روپ موننو باو مکھیا جی ہیں یہ جمیندار ہیں پیسے سے یہ پورپ سے یہ جمیندار ہیں ان کے اندر جمینداری دھاؤں رو بروتبہ ہلکی بھلکی سب کچھ ہے جس کے کارن جنتہ سہی سیہمی ڈری رہتی ہے ان کے پاس کئی اک رائی پل اور بہت سارا ان کے ساتھ ماملہ ہے لیکن جنتہ آج آکروسیت ہے راسن کے سمپون ویاپک روپ سے راسن میں جو لوٹ ہوا ہے اور وہ بھی آرثک سنکٹ کے سمیں جب دیس آج آٹھ مہینے سے لگ ڈاؤن کی پریشتیتی میں جو جیون عجیوکا کا سروت ایک آم عوام کا ایک ایسا سروت جو اس کے جینے بسر گجر کرنے کے لیے جو ایک راسن ایک مدہ ہوتا ہے اس راسن کے لوٹ کے سوال پر آج جنتہ بیاکل ہے ان سے پوچھ رہی ہے اور وہ آج لگ بھگ آپ کو ہم بتا دیں یہ تیسرے دن کا آنسن نہیں ہے لگ بھگ یہ کارج کرم جو آندولن کا چرد مد آندولن جو چل رہا ہے وہ نو تاریخ کو دس تاریخ کو اگارہ تاریخ کو پورے پنچائت میں مسال جلوس نکال کر جنتہ کو جن جاگروک ابھیان چلایا گیا جس کے تحت ستہ اور سرکار کو آئینہ دکھلایا گیا کہ پنچائت میں اس پرکار کا لوٹ ہے لیکن اس پر سرکار نے اندیکھی کیا پھر جن سمباد ہم نے تیرے تاریخ اسی تیرے دسمبر کو ہم نے جن سمباد سمبیلن قواری میں لگایا ہے جن سمباد سمبیلن سے ہم نے قواری کی جنتہ کا مسورہ لے کر آج سترہ داریخ سے ہم انشتیت کالین آمران انسن اور بیٹھے ہوئے ہیں جب تک ہماری مانگیں پوری نہیں ہوگی تب تک یہ آندولن چلتا رہا ہے کیا سر مجسٹریٹ بحال نہیں ہو آج پہ اب مجسٹریٹ بحال وہ کریں یا نہیں کریں ہمارے آندولن کا روپ ریکھا تیار ہے کل بیس تاریخ کو ہمارا پورے پنچات میں پرتی رود مارچ ہے ایک عیس تاریخ کو آپ کے سامنے ہے ایک عیس تاریخ کو ہم پنچات بھون سے پنچات بھون سے وینی اوپی ٹکلاٹی مارک کریں گے دنانگ بائیس بارے کو ہم پورسہ اے مو بیہار کے مکمنتری نتیز کمار کا پتلا دھن کریں گے تائیس تاریخ کو آپ کے سامنے پنچات بھون وینی اوپی ایمو و بیہار کے مکمنتری نتیز کمار کا آرثی جلوس نکال کر خاجر پور کے سامسان گات میں ان کو یہ کریں گے اسی طریقے سے پھر میرا تیسرا چوبیس تاریخ کو ہم انسن کے سوال پر سرکھ ہرتال کریں گے پچیس تاریخ کو ہم سرکھ ہرتال وہ ریل ہرتال آندولن چلاویں گے اور چرن ود آندولن لوگ تانترک دھنگ سے ہم چلاویں گے اس پر اگر کسی بھی پرکار کا law and order کی ستھی اگر اتپند ہوتی ہے تو اس کا سیدھا کا سیدھا جواب دے جلا پرساسن ہوگا پرکھنٹ کا پرساسنک بیبھاگ ہوگا یا لٹری طاقت ہوگی اور اس کے بیجائے اگر دوسی کے اوپر کاروائی نہ کر کر نردوح جنتہ اور اپنی آواز اٹھانے والی جنتہ کے اوپر ایف آئی آر کر کے جیل پہنچانے کے لیے اگر پرساسن تیار ہے تو اس کے لیے سویکچھا کے ساتھ ہم بھی تیار ہیں کہ ہم کو جیل پہنچا دینے کا کارچ کیا جائے کیا نام ہو سر آپ کا محمد ارشاد جی سر آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں ہم کہنا چاہ رہے ہیں یہ ہی کہ ہم آٹی آئی ڈالے ہوئے ہیں منڈے کا کہ خلاف تو سوچی مانگ کیت ہیں چھے مہینہ ہونے جا رہا ہے کوئی جواب آس تک ہم کو نہیں دیا گیا آپ فون پر دھمکی ملتا ہے کیا سر دھمکی کیسی دھمکی ملتی ہے آپ کو وہ کوئی ابھیناس کمار ہے وہ فون کر کے کہتا ہے کہ گولی مار دیں گے یہ کریں گے وہ کریں گے دو دن ہم کو فون کیا ہے ایک پندرہ تاریک کو چھے بجے کیا ہے اس دن وہ دھمکی دے رات سر آپ نے آٹی آئی کب لگایا یہ لگائے ہم آٹی آئی مہینہ چھے تاریک اچھا تو وہاں سے جس منڈے کا آفیس پر آپ نے آٹی آئی لگایا اپیل کیے مہا سے لیٹر دیا گیا ہم کو سوچیت کیا گیا کہ ایک ہفتہ کے اندر آپ کو سوچی اپلپت کرائی جائے گی لیکن آج تک نہیں کرائی گئی ہم پٹنا اپیل کر دیئے پچیس کو آج یہ چوڑیس پچیس دن ہو رہا ہے چھوڑیس دن یہاں کے سانی مکھیا جی کو نا محمد سانسود جمع اورف مننو بابو سانسود جمع اورف مننو بابو چھوڑیس